میبو خاص کا حال آپ کے سامنے ہمارے شہر میں جو گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہمارے شہر میں طبی سہولیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ایک سیورہ اسپیرل تھا ہمارے پاس شہر میں جہاں غریب آدمی جاگر علاج کرواتا تھا جو کہ شہر کے وسط میں تھا اس کو شفٹ کر دیئے کئی اور جبکہ وہ ڈی ایچیو ہے وہ وہ ڈیویجرل ہیڈ کورٹر ہے اسے ایک ایک الگ عملہ چاہیے تھا اس کو الگ ایک سٹاف چاہیے روڈ ٹوٹے پوٹے سڑکیں ٹوٹی پوٹی پڑی ہوئی ہیں عجیب طرح سے ٹریفک نظام دھرم برہے میں جس کے جہاں سے مر جاتا ہے وہاں سے ونوے توڑتا چلا جاتا ہے وہاں سے وہاں ٹکل ہو رہی ہے وہاں سے وہاں ایکسیڈل ہو رہے ہیں اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ صبح جو بچے جو نکلتے ہیں سکول کے بچے رگتے ہیں ان کے آٹو ریس لگا رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھا جائے تو بچے کی تین رس پر ہوتے ہیں وہ تو کوئی نظام ہمارے پاس ہے نہیں اب یونیورسٹی نہیں ہے ہمارے پاس یونیورسٹی ہمیں ملنی چاہیے اتنی بڑی آبادی کا شہر ہے پورا ڈیویجن ہے تھرپرکر کے لوگ پڑھنے کہاں جائیں یہاں سے ہمیں جانا ہوتا ہے ہم جام شورج جائیں یا کراچھی جائیں یا کہیں اور چلے جائیں ہمارے شہر میں یونیورسٹی کیوں نہیں ہے ہمارے شہر میں نائسی ویڈی کیوں نہیں ہے ہمارے شہر میں بڑے بڑے ہسپیلیلرز کیوں نہیں ہیں یہ میرے پر خاص ایک تاریخی چہر ہے میرے پر خاص پور امن شہر ہے میرے پر خاص پیار کا شہر ہے یہاں کے یہاں کی سوقات پشیر ہیں جائے Favorite کوشش کر رہی ہے کیا ہمیں کوئی سہولیت کا ہمارا حد نہیں ہے کیا ہمارے پاس ایسا کوئی نظام نہیں چاہیے جہاں پر ہماری سہولیتیں ہمیں ملے چاہیے